بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کافی دنوں کے بعد آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گی ہیمنگ کے لیے پیکو کے لیے کافی کوئنٹس آ رہے تھے کہ کافی ہیدر نیسٹر بنس ہو رہی ہے خاص طور پر اب سردیاں آ رہی ہیں سٹرف موٹے آ گئے ہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں تو کافی پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے تو ان کو سلوشن بتاؤں گی ساتھ میں جو جوائنٹ آ جاتے ہیں اس کو ہم کیسے کریں وہاں پر تو اکثر خراب ہو جاتی ہے تو آپ میں چند باتوں کو آپ نے رکھنا ہے خیال آپ سب سب سے پہلے اب یہ جو دیکھیں یہ کپڑا اچھا خاصا یہ سٹرف موٹا ہے اور فیکسیبل بھی کافی زیادہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ ایکسٹر جو فیبرک ہے کو اپنے اس طرح سے کر کے میں آپ کو تھروں سے زوم کر کے دکھا دیتی ہوں یہ ایسے کر کے آپ نے لائک دیس نظر آ گیا سگرین شوٹ لے لیں اگر پھر بھی بھول جائیں تو یہ دیکھیں یہ کٹ ہو گیا دوسری اہم بات اگر آپ کے پاس پیشل فوڈ کیٹ ہے تو ویل اینڈ گوڈ لیکن کوئی بات نہیں ہے میں اس پین سے آپ کو ایک فوڈ کا دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنس میں پاس دو فوڈ ہیں ایک ڈوبٹے کی پکو کرنے کے لیے یا آپ نے موٹی گھرے لگانے اس کے لیے دوسرا فلیٹ کے لیے لیکن دوڑوں کا برمز آل موسے میں اس سے تھوڑی راونڈ بڑی اچھی آتی ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا کرو اوپر سب سے زیادہ ہے یہ آپ ان جو بتائیں گے ذرا کس کا زیادہ ہے اس کا یا اس کا اس کا ٹھیک ہے جی اس کا ان دونوں کا آرموز سیم ہے لیکن اس کا اوپر کی طرف کرو تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے تو ہم نے وہ والا لینا ہے اپنا ہیمنگ کے لیے فوڈ ٹھیک ہے تو میں یہ کر رہی ہوں اس کا کروڑ بڑا اچھا اٹھا ہوا ہے موٹا کپڑا ادھر سے آرام سے گزر جاتا ہے پیشہ فوڈ کیٹ میں سے اتنے سارے فوڈ دیے جاتے ہیں ہم تنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کا استعمال کیا ہے وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے موٹی فیبرک کے لیے آپ کے پاس موٹی فوڈس ہوتے اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ آسانی سے ہم اپنے اس ٹھیک ہے کہ فوڈ کو جیسٹ کر لیا آپ کو میں فردر بتاتی ہوں موٹی فیبرک جو موٹا فیبرک کو آپ اس کو کر رہے ہوں تو آپ نے یہاں بھی میں اس کا ٹینشن جو ہے وہ میں رکھ رہی ہوں فائف پہ اس لیے کیونکہ اس کا میں یہ تھوڑا سا موٹا ہے تھوڑا سا مجھے کھچا ہوا چاہیے تاکہ جو کرو سا آتا ہے نا مجھے وہ چیز چاہیے جو ہماری پیکوں میں آتی ہے اس لیے میں اس کی ٹینشن کو تھوڑا ٹائٹ کر دیا ہے اور سٹیچ لیں مجھے 2.5 چاہیے ہوگا سب سے پہلے ہم نے دو سے تین سٹیچز ڈیک لینی ہے سٹیٹ کی اس کے بعد میں نے اپنا اس پر 2.5 پہ دیکھا ہوں فیبرک کہاں پر رکھنا ہے اب یہ جو فیبرک ہوتے تھوڑا سوفٹ بھی ہوتا ہے اب جیسے ہی شروع کریں گے مشین سٹیک بھی ہو ساتی ہے یہ میں نے ایک سے دو ایسے سٹیپ لے لینے ہیں ٹھیک ہے ایک سے دو آپ نے سٹیپ ایسے لے لیے بیچھے سے ہاتھ رکھنا ہے پروپر بتا رہی ہوں آپ کو تو ایک دو سٹیپ چیدھے لے لو مشین کو کپڑے کے مطابق تھوڑا سا چل لیا اب آپ آئیں رہا اس سائیڈ پہ ایک کٹیز بتا رہی ہوں نیڈل آپ کی بیر میمبر اوپر ہونے جائے یہ پھر نہیں کہنا اور یہ اب ہم دیکھیں گے در یہ دیکھیں یہ ہمارا آتا ہے پیٹرنز ڈگزاگ کا وان یہ ہمارا ٹو اینڈن یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا وان اور یہ ہمارا آگیا ہے ٹو ہم نے اس پہ رکھنا ہے تھوڑا سا آگے کر لیں گے تو یہ ہمارا آ رہا ہے ایکزیکٹ ہو گیا اب میں نے اس کو کیسے اکسر جو سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں وہ اس کے اندر فولٹ کرنے کی اس سے فولٹ سا ہی نہیں کرتے اس کے جاسے مسئلہ ہوتا ہے اب آپ نے پیشہ فوٹ بارکو تھوڑس اوپر کرنا ہے یہ دیکھیں آپ فیبری کو پیار سے پکڑنا ہے اور اس طرف یہ اپنے اس کے اندر ایسے ٹویسٹ کرنے اس کو ڈاؤن چھوڑ سا آپ پنچے کر کے یہ ہلکا سا کریں گی ایسے آپ ایک دو سٹپ ایسے آنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں خود پر خود یہ کرو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آرام سے چلانا ہے ٹیک نہیں چلانا آپ اس کو ایسے کرو کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اکثر کہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے انہیں صحیح رکھا ہی نہیں ہوتا تو یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ خود بخود کرتے جائے ہیں اگر کپڑا فیبریک آپ کا نکلنے والا نہیں ہے تو آپ بیشہ کم فولٹ کر لیں جیسا کہ میں کہہ دیئے ہوں اگر نکلنے والا ہے آپ نے پھر اس کو ٹرن تھوڑا سا زیادہ کر لینا اس طرح سے سمجھ آرہی آپ کو میری پروپر ڈیٹیل میں ویڈیوز ہیں پڑی اب جا کے پلیئے لسٹ پہ چک کیجئے تھوڑا سی کرکے دکھاؤں گی ویڈیو پھر لنبی ہو جائے گی کیونکہ آلہ ڈیس کے پاک ہی ہیں پڑی تو میں کہہ ایک نیو سٹاپ تھا وینٹر کا تو آپ بھائے بتاؤں گا اور ریزلٹ ایس سو گوٹ ایم سو سرپرائزد لکھ ایس ہے نا فینشنگ ٹاری یہ تھی میں نے خود ہی اس کو زیادہ فولڈ نہیں کیا کیونکہ یہ بہت زیادہ موٹا ہو جانا تھا اور فیبرک جو ہے وہ یہ نکلنے والا بھی نہیں ہے تو اس لئے میں نے نامر رکھ کے اس کو کر رہی ہوں ایسے ہی میں ساری کرتے لوں گی اوکے جی اب ہم ہمارے جوانٹ کی طرح جانے کے جہاں پر جوڑ ہے یہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے اس کو میں نے پہلے بتایا تھا تقریبا آپ نے ایک انچ آگے تک ایک انچ سے ساوہ انچ آگے تک آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اگر نکلنے والا ہو تو آپ نے کم یہ دیکھیں تقریبا میں نے اس کو اتنا کٹ کیا اور یہاں سے بلکل بڑائی نام ہے آپ آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایسے کرنا ہے ایسے فنگرز اس کو اپنے ایسے کرنا ہے اب آپ دیکھیں آپ کی نیتنس کیسے نہیں آتا بس این ہی چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے پھر آپ یہ دیکھیں یہ اس کو پیشن فرو بڑک اوپر کرنا ہے اس کو اپنے اس کی طرف کرنا ہے آگے نہیں آنے دینا ٹھیک ہے نا اور آپ نے پیچھے سے پہ لازمی کھینچنا ہے اب یہ آپ کو جوڑ والا جگہ پہ رکھاتے ہیں تھوڑا ساگی آجائیں لکھ لائک لکھ لائک دیکھ لیں یہ دیکھیں کوئی ہے مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک آپ پیکٹس نہیں کریں گی نیتنس آئے گی نہیں ٹھیک ہے جی اب ایسے ہی میں ویڈیو فاسٹ کر دوں گی کبیٹ کر کے فانل دکھاتی ہوں اوکی گائز تو دیکھ سکتے ہیں جی فٹا فٹ میں اس کی پیکٹو کر رہی ہوں ویڈیو فاسٹ کر دی ہے تاکہ فانل ہو جائے آپ کو فانل اس کی لوک پہ دکھا دیتی ہوں بہت ایسیلی ہو جائے گی نیتنس کی بات کے تو یہاں پہ میں سیکسٹین ہیں اس کا کوئی اتنا ایشیو نہیں ہوتا تھوڑا سی ٹینشنگ اپنے ڈائی ٹیک نہیں ہے ایسیلی ہو جائے یہاں پہ دیکھیں دوسرا جوڑ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھ لیں اس کو میں کس طرح سے کر رہا ہوں بس تھوڑا سا آپ نے پیشہ فٹ بال اوپر کرنا ہے ایسیلی ہو جائے گا جسٹ ایسیلی فانل اس کو دیکھیں ہو گیا ہے نا آسان کوئی مشکل بھی نہیں ہے جس پیکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ڈن کرنا بہت زیادہ ایسی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں قریب سے دکھا رہا ہوں میک شکل کیجئے گا ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کرنا مت بھولے گا نیو ہے جائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا یہ ہے اس کے اوڑا لوپ اور اس فراک کے اوڑا لوپ بھی آنے والی ہے بہت ہی پیارا میں نے اس کو میں نے جیکٹ کے ساتھ بنایا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا اور کتنا نیٹ لگ رہا اس طرح سے آپ بچوں کے فراک بنائیں فیل بنائیں پیکو کریں اور اچھے اچھے ڈیزائننگ کریں